السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ ماہ ربی النور کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ جس رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا ہے آج وہ گھڑی آنے والی ہے میں ہر بندے سے گجارش کروں گا اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے کوئی مصیبت ہے کوئی پریسانی ہے تو جس گھڑی میں جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اپنے سب سے پیارے رسول کو پیدا کیا اس گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی کے صدقے میں ہماری تمام مضیبتوں کو دور فرمائے ہماری تمام پریسانیوں کو دور فرمائے عالم اسلام کے تمام لوگوں کے لئے دعا کرے الحمدللہ ہمارے ہاں تو سالوں سے بہترین احتمام ہوتا ہے صبح صادق کے وقت چار بجے سے اور ہر جگہ الحمدللہ بھی تو چار پچ سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہر جگہ صبح صادق کے ٹائم پر نات کی محفیل سجائی جاتی ہے بالخصوص دعا کا پروگرام ہوتا ہے اللہ کے رسول کے موہ ببارک کی جارت کرائی جاتی ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے اور یہ ہمارے لئے بکسز کا سامان ہوتی ہے تو آپ تمامی حجرات سے میں گجارش کروں گا کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اس گھڑی کے صدقے میں بندہ جو بھی دعا مانگے گا اس وقت تو جو دعا کرے گا شکریر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس گھڑی کے صدقے میں کیونکہ جس گھڑی کے صدقے میں اللہ نے چاند کو بنایا اگر وہ گھڑی نہ ہوتی تو نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ جمین ہوتی اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہ فرماتا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنائی ہے والحمدللہ اسی گھڑی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے محلط میں دی اور وہ گھڑی ہم پا لے تو جو بے روجگار ہے جو بے اولاد ہے جو ہسپیٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو بیمار ہیں اس وقت بالخصوص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اس پیدا اس کی گھڑی کے صدقے میں جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور سوالے والا نصیب فرمائے جو بے روجگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال کمائی کی روچی نصیب فرمائے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل آتا فرمائے تو یہ دعا کرنی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ پر جو کہ اس سال گورنمنٹ کی طرف سے اور ماحول کے حساب سے اٹھائیس انتیس اٹھائیس انتیس پہت دنوں سے میں سن رہا ہوں جلوس کو لے کر پرابلم چل رہی ہے تو یہ جہاں پر جیسا ماحول ہو ایک ماحول کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے کسی بھائے کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ سارے کامکاج کو دیکھتے ہوئے اگر پوسیبلیٹی ہے اور اٹھائیس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر اٹھائیس کو صبح کے ٹائم پر نکالیں اور اگر کوئی پرابلم ہے کوئی ایسا پرابلم کا کوئی سامنا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ انتیس کو جلوس نکالیں جمعہ کی نماز ہوگی اور جمعہ کی نماز کے بعد سارے لوگ مل کر اللہ کے رسول کے جلوس میں سامل ہوں گے جلوس محمدی جلوس کے اندر اتنے غلط کام ہو رہے ہیں یاد رکھنا یہ اللہ کے رسول کا جلوس ہے ہم اللہ کے رسول کے سان میں جلوس نکالتے ہیں الحمدیلہ کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جلوس نکالا جاتا ہے تمام کے تمام سفید کپڑوں کے اندر تمام کے تمام اسلامی لباس کے اندر تمام کے سروں کے اوپر امام سجی ہوئے ہیں تمام کے ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ہیں اور نات کے نگوے گنگوناتی ہوئے اللہ کے رسول پر درود پرچے ہوئے جلوس نکال کر جا رہے ہیں جب گیر دیکھیں گے تب بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یقینا یہ سچے مسلمان ہیں یقینا یہ پکے مسلمان ہیں یقینا یہ ایسے مجھب کو فالو کرتے ہیں جس کے اندر سانتی سانتی ہے تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو خرافات جلوس کے اندر ہو رہے ہیں جو بے پردگی جلوس کے اندر ہو رہی ہے کہیں ڈی جے کے اوپر ڈانس کیا جا رہا ہے کہیں ناج گانے ہو رہے ہیں لوگ نہ جانے جھومنے کے بہانے کیسے کیسے ڈسکو کرتے ہیں ان ساری باتوں کو بند کر دینا چاہیے اگر آپ سچے آسی کے رسول ہیں اگر آپ کے دل میں یقینا اللہ کے رسول کی محبت ہے اور آپ اللہ کے رسول کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں تو ہمیں چاہیے سادگی کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے صلات و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کا جلوس نکالے ایک ہاتھ میں جندہ ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں فول ہو ایک ہاتھ میں مٹھائی ہو اور اگر کوئی بندہ راستے میں ملے تو اسے ہم فول پیش کریں انہیں ہم مٹھائی پیش کریں اور انہیں اللہ کے رسول کی سیرت کی کتابیں گجراتی کے اندر انگلیش کے اندر ہندی کے اندر چھاپ کر ہاتھوں میں لے کر چلے اور جو بھی بندہ راستے میں ملے اسے دے ہاتھ کے اندر اور کہے کہ یہ ہمارے رسول کی صیرت ہے آپ گھر پر جا کر پڑھئے اگر پانچ سو لوگوں کو آپ دے گے تو کم سے کم سو لوگ تو اسے پڑھیں گے اور جب سو لوگ ہمارے نبی کی صیرت کو پڑھیں گے تو یقیناً وہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول کی سکسیت کیا تھی اللہ کے رسول نے اپنی جندگیوں کو ایسے گجارا تو آپ لوگوں سے میں گجارش کروں گا الحمدللہ یہ ملاد کے مبارک مہینے میں آسے کے رسول ہیں اللہ کے رسول کے جانے والے اپنے گھروں کو بھی سجائے جھنڈے بھی لگائے دیکورشن بھی کرے جتنا زیادہ ہو سکے نیاج کا احتمام کرے جتنا زیادہ ہو سکے کل عید ملاد کے دن گریبوں کو کھلائے یتیموں کو کھلائے اور جہاں جہاں گریب یتیم بیوہ لوگوں کے کھانے کے انتجام کیے جاتے ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ امداد کرے وہاں زیادہ سے زیادہ دونیشن دینے کی کوش کرے صدقے میں ہمارے گناہوں کو ماں فورمائے گا آپ لوگوں سے میں گجارش کروں گا جتنے بھی لوگ جلو سے محمدی میں سامل ہوتے ہیں دور سے ہی لوگ دیکھیں تو پتا چل جانا چاہیے کہ یقیناً یہ عاشق رسول کا جلو سے یقیناً یہ سچے پکے